تو ایل گائز آپ سبھی گئی اس فیڈیو پر سواغت ہوئی اس فیڈیو پر ہم بات کر رہے ہیں ویک سیون کی ٹیار پی اور بھائی ویک سیون کا ٹیار پی کا جو انتظار ہے کافی یا تھا مطبع بہت دنوں سے کیا جارہا تھا کیونکہ بھائی یہاں پر ہم کو پتہ لگنے والے تھے ناغن کے سیزن سکس کی اوپننگ ٹیار پی اور بھائی یہ ٹیار بھی دنیا تھا خاص آئی ہے کہ بھائی ناغن کے ساری کی ساری سیزن کو ناغن سکس یعنی تیجو کا ناغن سکس نے پیچھے کر دیا ہے تو اس سے پہلے آنگی کی بات کریں ناغن کے بارے میں میں آپ کو ویک سکس کی اے ساری ویک سیون کی ٹیار پر بتانا چاہتا ہوں آپ ویڈیو کو پاست کر کے بھی دیکھ سکتے ہو پوری پوری لسٹ آپ کے سامنے دکھائی جاری ہے اس تب ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر ناغن سے سٹار کرتے ہیں نمبر ٹین پر ہے یہاں پر ساتھی ہے کی سیزن 2 ریٹنگس پوائنٹ 2 یہاں پر بھاگ لکچ میں آگیا ہے نمبر 9 پر اس کی ریٹنگس پوائنٹ 2.1 یہاں پر ناغن کا سیزن 6 آ چکا ہے نمبر 8 پر مطلب اوپننگ ٹیار پی میں ناغن کا سیزن 6 ہے نمبر 8 پر اور اس کی ٹیار پی ریٹنگس ہے 2.1 یہ دھیان رکھنا بھائی اس کی ٹیار پی ریٹنگس ہے 2.1 اس کے بات کریں بھائی یہاں پر نمبر 7 پر ہے اڑار یہاں نمبر 6 پر ہے کم کم بھاگ نمبر 5 پر ہے یہ رسطہ کے کے علاقہ ہے بھائی یہ رسطہ کی جو ٹیار پی وہ کافی جہا تھا ڈاؤن ہو چونکہ بیسے نمبر 2 پر تھا لاسٹ بیک نمبر 4 پر ہے بھائی املی دبت 3 پر ہے یہاں پر یہ ہے جہاں تھے اور یہاں پر نمبر 2 پر ہمیسے کی طرح راج کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گمے کے سی پیار میں اور نمبر 1 پر مجھے بتانی کی نہیں ضرورت ہے یہاں پر بھائی نمبر 1 پر انپما چھایا ہوا اور مجھے لگتا ہے یہ کچھ مہنوں تک اور بھی چھایا رہے گا کیونکہ ابھی تک ہماری ٹیلی ویزن میں ایسا کوئی پر فکٹ رامہ سیریلز نہیں ہے جو انپما کھو پیچھے کر سکے اور بھائی سب کی ریٹنگز پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہو آ جاتے ہیں بھائی ناغین سکس کے اوپر تو بھائی ناغین کی جو ریٹنگز ہے بوتے تو اتنی زیادہ کچھ خاص نہیں ہے ایون ٹاپ فائیب کے لیٹس سے بھی ناغین بھار ہے تو بھائی ناغین کا سیزن اوپننگ ٹیارپ میں نمبر 1 کیسے بن سکتا بھائی نمبر 1 بنا ہے لیکن بھائی یہاں سے نیچے سے نمبر 1 بنا ہے جی انتظر آپ بلکل صحیح سنو اوپر سے نمبر 1 نہیں بنا ہے ناغین کا سیزن سکھ بلکہ نیچے سے نمبر 1 بنا ہے کیونکہ بھائی ہم سبھی کو بتا یہاں پر اگر ہم ناغین کے سارے سیزن کی مجر آپ کو اوپننگ ٹیارپ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر ناغین کو جو سیزن 1 تھا اس کی اوپننگ ٹیارپ آئی تھی لگ بگ 4. کچھ تھی وہی ناغین کے سیزن 2 کی ایکزیکٹ 4. آئی تھی ناغین 3 کے اوپننگ ٹیارپ جو تھی وہ 4.5 کچھ سمتنگ اس ٹائپ کی تھی وہی اگر ہم بات کریں ناغین سیزن 4 کی جہاں سے بھائی ناغین پر گرہن لگیا تھا اس کی بھی جو اوپننگ ٹیارپ تھی 3.4 تھا اور بھائی نمبر 1 پر بن گیا تھا وہی ناغین ان کے سیزن 5 کی اگر ہم بات کرتے تو بھائی اس کی ٹیارپ ریٹنگز تھی 2.8 اور یہاں پر بھائی ناغین کے سیزن 6 کی ٹیارپ ریٹنگ ہے 2.1 مطلب یار اتنا جیادہ ٹیارپ ریٹنگز میں ماملہ ناغین کی اوپننگ ٹیارپ کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ویکار ریٹنگز آئی اوپننگ کے ماملے میں اور بھائی ایون ٹاپ 5 کے لیٹس سے بھی باہر ہے میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں اس کے ایک سیمپل سا ریزن ہے کہ یہاں پر ناغین کی سیزن 6 کی اتنی زیادہ کم ٹیارپ ریٹنگز کیوں آئیں کیونکہ بھائی یہاں پر اس بار کی سٹوری لیٹرل ہی میں بتا رہا ہوں بہت یادہ عجیب و گریب سٹوری ہے جس کو بھائی آرڈنس بلکل بھی اپنے آپ سے کنیکٹ نہیں کر با رہی ہے ہر بھائی جو ٹی وی سورس ہوتا ہے اس کی اگر بہت یادہ کامیابی ہوگی اس کے ایکٹر تو ہوتے ہی ہیں وہی پر بھائی اس کی سٹوری کا کافی یادہ ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے لیکن بھائی یہاں پر ناغین کا جب سے پہلا پرومو آیا تھا تب سے بھائی ناغین کے سٹوری کو کافی یادہ ٹرول کیا جا رہا تھا اور وہی بھائی بات سامنے بھی آگے جس کا کی ڈٹ تھا بھائی ناغین کے یہاں پر جو ریٹنگز آئی ہیں وہ نمطب تیجس بھی ایزا ناغین کافی لوگوں بہت یادہ اچھی لگ رہی ہیں لیکن بھائی یہاں پر اسٹوری میں بلکل بھی دم نہیں دیکھنے کو ملنے آپ اگر اسٹوری دیکھو کوئی بھی تب بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا بھائی مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے جوڑ جیسی پتہ نہیں ناغین کے پچھلے سیزن میں کیا دکھائے گیا اور اب ہم کو کیا دکھائے جا رہا ہے بھائی بھائی اس بار کے ریٹنگز پر ہم کو ساتھ ایک سیزن دو کا بھی کافی یادہ پورا خال دیکھنے کو ملنے لیکن بھائی یہاں پر اندیسہ ہی بہت بہار ہو چکے ہیں بھائی سو کہ جس کی وجہ بھائی اس ساتھ ایک سیزن دو کی ریٹنگز ہے وہ بھی بہت ایچی طریقے سے ڈاؤن ہوتی جاری ہے اور لگاتر بھائی یہ حال رہا ہے تو میں گارنٹیٹ کے ساتھ گھا رہا ہوں یہاں پر نہ گھن اور ساتھ ایک سیزن دو یہ دونوں بہت ہیل ٹاپٹ سن بہار بھی آپ کو ہوتے ہو نظر آنے والے اب بھائی اس سو کہ رگارڈنگ آپ کی جو بھی رائے ہمیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے جلور بتانا بھائی اس سوئے مجھے